دوستو جیسے ہی بگ بوس نے ارسنا کو گھر سے باہر نکالا ارسنا کو گھر سے باہر نکل جانے کو کہا تو ارسنا نے ایسا کیا کر دیا ارسنا نے ایسا کیا کہہ دیا جس کے بعد گھر کے سبھی صدر سے ایموشنل ہو گئے آخر گھر میں ایسا کیا ہوا جس کے بعد گھر میں پوری طرح سے سناٹا چھا گیا گھر میں پوری طرح سے شانتی فیل گئی آخر کیا ہے پوری کبر چلیے آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں بگ بوس سے جوڑی ہر لیٹر سبڈیٹ کے لیے ہمارے چالن کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو آج ہم آپ کے لیے بگ بوس سے جوڑی ایک لیٹر سبڈیٹ اور ایک ایسی بڑی خبر لے کر آگے ہیں جسے سن کے شاید آپ کو آج تھوڑا بہت دکھ تو ضرور ہوگا دراصل آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی ارسنا نے شیف کو ہاتھا پائی کے دوران ایک تھپڑ مارا تو بگ بوس نے ارسنا اور شیف دونوں کو ایک ساتھ کنفیشر روم میں ملایا جہاں پر ارسنا نے شیف سے کئی بار معافی بھی مانگی لیکن شیف کو اس بات کا بہت برا لگ رہا تھا اس بات کا بہت دکھ ہو رہا تھا کہ ارسنا نے انہیں گھر کے سبھی سدسلوں کے سامنے ان پر ہاتھ اٹھا دیا اور اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس نے ارسنا کو اس بڑی گلتی پر ارسنا سے کہا کہ ارسنا اپنا بیگ اٹھاؤ اپنا سارا سامان اٹھاؤ اور گھر سے باہر ہو جاؤ اور جیسے ہی بگ بوس نے ارسنا کو گھر سے باہر نکل جانے کو کہا تو ارسنا کافی دکھی ہو گئی کافی پریشان ہو گئی لیکن آپ کو بتا دیں کہ ارسنا کافی دکھی ہو کر اپنا بیگ اٹھا کر جب گھر سے باہر نکلنے لگتی ہے تو ارسنا نے گھر کے سبھی سدسلوں کو اپنے گلے سے بھی لگا لیا اور اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ ارسنہ نے ایک بار پھر جاتے جاتے شیف کو گلے سے لگا کر یہ کہا کہ مجھے ماف کر دو جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ارسنہ نے جاتے جاتے ایک بار پھر سے شیف سے مافی میمانگی لیکن جو بھی ہو کل ملا کر بات کرے تو ارسنہوں کو اس بات کا بہت دکھ لگ رہا ہے کہ وہ بگ بوس کے گھر سے جا رہی ہیں فیلال اس خبر میں اتنا ہی بیل دوستو آپ کو اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا ہے ہمارے کمنٹ وکس میں ضرور لکھیں اور بگ بوس سے جوڑی ہر لیٹرس اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں